اگر آپ مستقل ایک ہفتے تک ساگو دانے کو دودھ میں ملا کر کھاتے ہیں تو جسم میں آپ کے ایسی تبدیلی آتی ہے جو آپ کے لیے بہت حیران کن ہوتی ہے ساگو دانہ یعنی سفید موتی عام طور پر لوگ اسے بیماری میں ہی کھانے کی غزہ سمجھتے ہیں لیکن ساگو دانے کو دودھ اور چینی میں ملا کر کھیر کی طرح پکائیں تو یہ بہت مزیدار بنتا ہے ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے جس سے آپ اس کا ذائقہ بھی بڑھا دیں گے اور اگر آپ نے ہماری بتائی ہوئی ترکیب سے ساگو دانے کا روزانہ استعمال کیا تو آپ کی صحت میں بھی بہت اچھی تبدیلی ہوگی آپ کو ساگو دانے کی بہت اچھی اچھی بہت مزیدار اور مختلف قسم کی ریسپیز مل جائیں گی جن میں سب سے زیادہ جو فیمس ہے وہ ہے ساگو دانہ ڈرنگ ساگو دانہ کسٹرڈ یا ساگو دانہ دودھ اس طرح ملا کے بنتا ہے کہ اس میں ڈھیر سارے اور چیزیں ڈالی جاتی ہیں جس سے نہ صرف ان کی غزائی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ ساگو دانہ بھی بہت زیادہ مزیدار ایک بہترین ڈش تیار ہوتی ہے ساگو دانہ ہر عمر کے لوگوں کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے ساگو دانہ میں کاربو ہائیڈریٹس کی بڑی مقدار ہوتی ہے اس میں فائبر پروٹین کیلیشم میگنیشم اور پوٹاشیم بھی ہوتا ہے اس میں چکنائے کی مقدار بہت کم ہوتی ہے لیکن کاربو ہائیڈریٹ اور کیلوریز کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ان لوگوں کیلئے اچھا نہیں ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں ساگو دانہ بلک پیشر کی نظام کو بھی بہتر کرتا ہے نظام حضن بہتر بناتا ہے اور وہ لوگ جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں ان کی وزن بڑھانے کے لئے بھی ساگو دانے کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو دی جانے والی غزہ میں ساگو دانہ بہترین ہے دورانے حمل حاملہ خواتین کے لئے ساگو دانہ ایک بہترین غزہ ہے اس میں فالک ایسٹ شامل ہوتا ہے جو بچوں میں نیورل ٹیوب کی خرابیوں کے امکان کو کم کر کے براہ راز جڑا ہوتا ہے ساگو دانے میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے جن چھے سے سات ماں کے بچوں کو اکثر قبض رہتا ہے اور وہ قبض کی تخلیف میں مبتلا رہتے ہیں ان کو دودھ کم دیں اور ساگو دانہ ریشہ سے بھرپور ہوتا ہے ساگو دانہ زیادہ سے زیادہ کلائیں اس سے ان کا جو قبض ہے وہ بھی کم ہونے لگے گا ساگو دانہ زیابتس کے مریضوں کو نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ساگو دانہ میں کاربو ہائیڈرٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کی ہڈیوں میں سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں تو آپ ساگو دانے کو پیس کر اس کا پاورڈر بنا لیں اور روز آنا صبح ابلے ہوئے دودھ کی ایک گلاس میں ایک چمچ بھر کر اس پاورڈر کو اچھی طرح ملا کر یہ دودھ پی جائیں اس کے لئے آپ کو ساگو دانے کو پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تقریباً ایک ہفتے کی مستقل استعمال سے آپ کی جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اٹھنے بیٹھنے میں جو ہڈیاں درد کرتی ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گی اور ہڈیوں میں گودہ بننے لگے گا اور ہڈیوں سے ٹک ٹک کی آواز بند ہو جائے گی اور جو لوگ جسمانی اور ذہنی کمزونی کا شکار ہیں ان کے لئے بھی بہترین ہیں ساگو دانا کو صرف پانی یا دودھ میں پکا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بچے اگر اسے کھانا پسند نہ کریں تو ساگو دانا کو دودھ میں اوبال کر شربت کا کوئی بھی فلیور ملار کر اسے بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ساگو دانا کو کھیر پڑنگ سوپ کیک پین کیک بریٹ کچڑی اور بائنڈنگ یعنی کسی بھی غزہ کو گاڑا کرنے کے لئے بھی استعمال کر کے کھایا جا سکتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ